اسلام علیکم ناظرین آپ کو میزبان کی آسر شامی آپ کے خدمتیں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان LSE کے سٹوڈنٹس ایک بڑا زبردست لاہور گلبرگ اوپن ائر تھیٹر میں فیسٹیویل کروانے جا رہے ہیں جس کو کریز فیسٹ کا نام دیا گیا ہے جس میں ملک کے مایا ناس سنگر آسیم ازر صاحب ہمارے بہت اچھے دوست علی زفر صاحب کے بھائی دانیال زفر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ازیر جسوال اور شامون اسمائل سمیت بہت سے ینگ سنگرز بھی آ رہے ہیں یہ ایک اپنی نویت کا کووڈ کے بعد پہلا ایونٹ لاہور میں ہونے جا رہا ہے جس کی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے یوٹھ میں خاص طور پر جو یونیورسٹریز کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ایان حماد صاحب جو کہ اس کے چیف اورگنائزر ہیں اور اس ایونٹ کو یہ ٹوٹلی منیج کر رہے ہیں اس کی لک آفٹر کر رہے ہیں الحمراہ اوپن اے تھیٹر کذافی سٹیڈیم جہاں پر کرکٹ میچ ہوتے ہیں اس کے بلکل یہ شاہد ہے یہاں پر 6th of may friday کو 6pm onward یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس میں ضرور شمول یہ تک تھیار کریں بہت سے کانسٹس جو تھے پچھلے دو سالوں میں تو ہوئے نہیں یہ اپنی طرز کا ایک پہلا ہے اس میں تو بہت ایکسائیٹمنٹ ہوگی تو آپ نے سوچا کیوں کہ یہ کروایا جائے یہ ایونٹ کروانے کا مین وجہ یہی تھی کہ آپ کو بتائے ابھی کووڈ نینٹین کی ورہ سے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کی جو تھی وہ کافی کمی تھی اور یوت ہماری خاص طور پر اس کو انٹرٹینمنٹ اتنی عدد وہ نہیں ملتی اسی کے لیے ہم نے یہ جو ہے ایونٹ آرگانائیز کروایا ہے ابھی اید کا موقع بھی ہے تو ہم نے اید کی خوشی کے اندر اس کو ساتھ ساتھ اپنے سنگرز کو بولا رہے ہیں آپ اس میں آسیم ازر جو کسی تاروف کے معتاج نہیں ہیں شامون اسماعیل ہیں تانیال جفر ہیں جو ہمارے علی جفر صاحب کے بھائی ہیں عزیج اسوال ہیں رامے سار ہیں پرفارم کے لوگ پاسز کیسے لے سکتے ہیں اور پرائزز کیا رکھیں آپ اس کے چار طرح کے پاسز ہیں جو فیمل کٹیگری اس کے پندرہ سو کے پاس ہیں میل کے دو ہزار کے پاس ہیں جو ہمارا وی آئی پی پاس ہے پانچ ہزار کا ہے اور آخری جو ہمارا کپل وی آئی پی پاس ہے وہ سات ہزار کا ریفرشمنٹ بغیرہ بھی دیں گے آپ جو ہمارے وی آئی پیز ہوں گے ان کو ہم ریفرشمنٹ بغیرہ بھی دیں گے ان کی سیٹنگ بھی آگے ہوگی سٹیج کے بلکل سامس ایکسپیکٹڈ آڈینس آپ کتنے فورکاسٹ کر رہے ہیں اس ایوینٹ پر کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آٹس ہمارے اتنے اچھے آرہے ہیں تو ہم تو ایکسپیکٹ کریں کہ کم سے کم پانچ سے چھے آزار بندہ ہونا چاہیے آپ میں سے کوئی بھی شخص ان کے آن لائن پاسز خریدنا چاہتا ہے گراب کرنا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ پاسز لے سکتے ہیں اور اگر اس ایوینٹ کی ڈیٹیلڈ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو کونٹیک نمبر آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کی ٹیمیں 24x7 آپ کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے موجود ہوں گی آخر میں مجھے بتائیے کہ کنسن ہوتا لوگوں کا سکیورٹی کے حوالے سے سکیورٹی کے لیے کیا بندوبست کیا گیا ہے سکیورٹی کے لحاظ سے وہاں پہ پولیس بھی موجود ہوگی رسٹکٹ منیجمنٹ بھی وہاں پہ ہوگی موجود اور ہم نے وہاں پہ ایک سکیورٹی ٹیم بھی ہائر کی اپنسٹرز بھی وہاں پہ موجود ہوگی پیغام دینا چاہیے آخر میں تو آپ دے سکتے ہیں پیغام میرا یہ ہے جی کہ ہمارا ایوینٹ ہو رہا ہے آپ سب کا بھی ایوینٹ ہے چھے تحریک ہو رہے ہیں پلیس آپ اس کو مسنا کریں اس طرح کی اچھے چھے ایوینٹس بار بر نہیں ہوتے آپ نے میزمان یاسر چامی کو اجازت دیجئے اور ایوینٹ میں جائیں خوب حلہ گھلا کریں ناچیں ٹاپیں ڈانس کریں ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے آپ سب لوگ پاگل ہیں اللہ حافظ